میرے ڈرامی کی آنیواری ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے مباشرہ بڑے ہی غصے سے زیادہ سے صاف صاف کہہ دیتی ہے یہ جو تمہارا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے نا یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے یاد رکھو اگر میں اس قرمے ہوش نہ رہی نا تو اس سے کسی اور کی زنگی بھی برباد ہو سکتی ہے اگر میں چاہوں نہ تو رایان دو منٹ نہیں لگائے گا کشمالا کو اپنی زنگی سے نکالنے میں کیا تم کشمالا کی وجہ سے مجھے اس طرح بلیک میل کرو گی یہ سب کچھ کر کے تم ہوت کو ہی بے نکاب کر رہی ہو یہ شادی میں نے صرف اپنے ڈیرٹ کے کہنے پر کی ہے اس طرح میں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ہوشی سے اس گھر میں قبول کرلوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی پول ہے میں آج بھی آئیرہ سے محبت کرتا ہوں اور کوئی بھی میرے دل سے اس کی محبت کو حتن نہیں کر سکتا یہ کہتے ہی زیاد وہاں سے چلا جاتا ہے مبشرہ کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی اگر وہ چاہتی تو وہ کب کا زیاد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چلی جاتی لیکن وہ اشادی کو نبانا چاہتی ہے تاکہ سب لوگوں کو دکھا سکے کہ مبشرہ بھی اپنا گھر پر سانا جانتی ہے وہ کسی صورت پر لوگوں کی باتوں کو فیرس ہی نہیں کرنا چاہتی اس لئے زیاد کے اس طرح کے رویئے کو اسے برداشت کرنا پڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ آسم انکل سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ کچھ بھی کریں لیکن اس لڑکی کو ہمیشہ کے لئے زیاد سے دور کر دیں کیونکہ وہ ہرگز ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی جو پہلے ہی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہو آنے والی اپسوڈز کا بزدہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں